تقریر میں ارز کیا تھا نا کہ ان کے وفات کے وقت تو قرآن جمع ہی نہیں تھا قرآن تو متفرق تھا زہید ابن صاحبت کی تو یہی دیس ہے کہ میں کہتا ہے میں نے کہیں پتر سے کہیں وہ پتے سے کہیں درخت کے شاخے سے اور کہیں لوگوں کے سینوں سے میں نے وہ قرآن جمع کیا قرآن تو متفرق تھا اگر قرآن کسی کتابی صورت میں اس طرح ہوتی نہ یہ قرآن ہے بھی تو کوئی بات تھی قرآن سب متفرق ان کے وفات کے وقت اللہ نے نبی کو وقت سے پہلے بلا لی نہ کریں نہ کریں بخاری شریف میں آتا ہے حضور پاک نے کہا میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کوئی آدمی بھی قرآن مجید کو لے کر کافروں کے ملک میں نہ جائے کیونکہ وہ قرآن مجید کی توہین کر سکتے وہاں پہ لے گی جب لکھا ہی نہیں تھا ونیا ہی نہیں تھا تھا ہی کاغزوں پہ تھی کافروں نے ملک کی لے جانا ہی اس کا مطلب لکھا تھا بنا تھا جلد ہوا تھا اس لیے لے جانے سے بنا کر دیا ہم کہتے ہیں بھی یہ آیت یہاں پر ہے کوئی آگے پیچھے بات بنتی نہیں آپ کی بات سے آپ ذرا سن لیں کیا ہونے لگا بیڑا گرک ہونے لگا وہ بھی سن لیں آپ کی کاشی جی کیا کیا ہو رہا ہے ہم ان سے کہتے ہیں بنتی نہیں ہے ادھر آپ جو ترجمہ نکالتے ہیں سیاکو سباک دیکھیں تو بھی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے یہ تو حضرت عثمان نے کٹھا کیا وہ جہاں دل کیا لگا دیئے تو قرآن ہی نہیں ہے چال حفاظ سے قرآن بھی گئی تدمیم قرآن بھی گئی جماع قرآن بھی گئی ایمان ہی قرآن بھی گئی جب آیت پکڑ لیتے بھی اس کا معنی یہ نہیں کہتے ہیں وہ قرآن ہی نہیں اچھا ہو قرآن کہاں چلی گیا کہتا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ کی ابن ماجہ کے اندر ہے کہ اس طرح کی دو آیتیں تھی حضرت عشاء کہتا ہی ہمیں وہ آیتیں پھانے گئی وہ آیتیں لکھی تھی پتے پہ پتے پہ بکری کھا گئی کہتے ہیں حضور اللہ علیہ السلام کے ہم کا فندفل میں لگ گئے اتنے میں وہ پتہ ایک بار گر گیا وہ پتہ ہے نہیں بار سٹیا سینا کٹ گئے اور بکری کھا گئی وہ بھی ابھی امام نے آنا ہے وہ پورا قرآن لے کے اور غالی یہ کہتے ہیں یہ بیاز عثمانی ہے کیا کہتے ہیں بیاز پتہ کس کو کہتے ہیں شایر لوگ جو ہوتے ہیں یا جو دانا لوگ ہوتے تھے جو سیانے سیانے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے پاس ایک کتاب رکھتے تھے جس کے اندر پھر وہ اپنی من مرضی سے آگے پیچھے کوئی اچھی اچھی خاص باتیں جو لکھ لکھتے ہیں کہتے ہیں حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کو اکٹھا کیا یہ تو بیاز عثمانی ہے ہم کہتے ہیں آپ قرآن مجید کی کہتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہے وہ فوری کتاب بھی نکال کی مجھے آفتاب سینجوادی کتاب آپ کے ہاں بھی یہی ہے میں کہا آفتاب روایتیں ہمارے ہاں موجود ہیں پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ تمہارے ہاں روایتیں بھی ہیں اور عقیدہ بھی ہیں سانو پر پینا پڑا اے دو چر حوالے پڑھیں اے اس بندے دی کتاب ہے جو اردو ترجمہ ہمیں سان پیشتی صاحب کر گئے پہ دنیا جہان دی گپاں پڑھنیاں تے مولوج تے سونیاں تے پڑھو جو اسی نہ چوٹ اے جلال الدین سیوتی نے کٹھا کر خصائص القبرہ اور کئی روایتیں تھے بھی جو میں فرشتے آئے انہوں نے چندے کٹھے سونے آپ کیا میں نے شرم آن دیئے میں اپنی اس کتاب مولی خانتوں کے روایت اس قابل ہی نہیں مرکی کراں میں تو پہلے اب انہوں نے مری لے کہ میں اگر نہ لکھاں تو لوگ آ کریں سیوتی نے تا پتا نہیں اس تو لکھ رہے ہیں ورنہ بالکل امن کرتا تو ٹوٹھیاں کرتا کئی انتے تھا آپ بھی شرمائی تے لکھیا مگر سارا چوٹ فلندہ لکھ رہتا اے علماء نے بعد پرخ اس پاروش عبدالعزیر امتلال علیہ لکھیا جلال الدین عالم براسی یاد داشتی بڑی سی کٹھا مگر ہاتھ بر لائے دا دے میں رات انہوں کٹھا کرتا نہیں انہوں نے کبھی ساپ پاتھتا جا گیا اس کوئی خبر نہیں ادھا تھوڑی عمر پائی کہے ریلم کٹھے کرتے پرخ نہیں سکے بیلکل چھانٹی دا وقت نہیں آیا وہ ہر گروہ ہے دی کتاب باں چکلنے دا کوئی اٹھا لیں دا کہ اللہ حضی اتقان سیوتی نے لکھیا قرآن چاہ آئے تھندی کیسے ہونا ہے نہیں یہ قرآن چھوٹا کرنا تھا یہ کہانی کافی ہے سیوتی لیے اٹھا لو کسے آریا عیسائین میند کرنی لو نہیں بنی بڑا ہی کتاب ہے کیا صورت ہے کیا لفظ اندر سے ہونا نہیں منو ایسے مامو بیندہ پتھا بٹھاو تسی کنا گلان دے مگر لگے پرخنا نہیں اور ان میری جملوں کو کا غلط فائدہ اٹھانے والے بھی بہت ہیں اس کا کلپ بنائیں گے میرا مزاق اٹھائیں گے اشیوں کا مزاق اٹھائیں گے اس لیے میں اس بات کو اس وقت بریان کرنا چاہ ہوں گا تفصیل کے ساتھ جب میں اس موضوع پر تقریر کروں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ قرآن کو محرف مانتے ہیں جب میں نے جواب دیا کہ میں قرآن کو قرآن کو ثابت مانتا ہوں غیر محرف مانتا ہوں جب میں نے بار بار کہہ دیا تو پھر کہتا ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا دلیل کے ساتھ بچائیں گے بغیر دلیل کے بچائیں گے بات یہ دلیل میرے پاس ہے میں دلیل کے ساتھ بچا رہا ہوں دلیل تو ایک بھی نہیں آپ کے پاس دلیل تو ایک بھی نہیں آپ کے پاس نہ قرآن سے نہ سنت سے نہ قوال صحابہ سے تو اس سے تاثر یہ گیا ہے کہ جیسے آپ کا نعوذ بللہ منزالی کیا ہے کہ جو انہوں نے جمع کیا ہے انہوں نے نعوذ بللہ غلط جمع کیا ہے جو کہ اس میں بیمانی نعوذ بللہ منزالی کیا ہے اب آپ دوسری طرف یہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہ بلیف ہے اہل تشیع کتب کے حوالے سے کہ قرآن مجید سو فیصد محفوظ ہے بلکہ سنت بھی سو فیصد محفوظ ہے تو آپ سے ایک گزارت یہ کرنی ہے انتائی عدب اور عارضی کے ساتھ کلاریفکیشن کے لیے کہ اس چیز کا نعوذ باللہ استغفراللہ کل کلان کو ملید نہ فائدہ اٹھائیں کہ کیونکہ وہ تو کسی قرآن کو بھی نہیں مانتے نا ان کو شیعہ سننے سے غرض نہیں ہیں تو آپ کی بات کو عجد بنا لے گا آپ مجھے یہ چیز کلیر کریں کہ آپ جو مانتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی دوسرا قرآن نعوذ باللہ میں موجود ہے وہی خبر کرام کے جمع کردہ قرآن آپ کے پاس میں موجود ہے نا جی بلکل میرے پاس یا کسی شیعہ کے پاس سوائے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج اور شریف کے پاس کوئی دوسرا قرآن نہیں نہیں میں یہ آپ سے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے جو میرے گاہ میں ہیں اگر ہوتا تو آپ دیکھ لیتے بھائی ہاتھ لگ جاتا اتنے عرصے میں شیعہ گاؤں گاؤں میں شیعہ ہے پاکستان کے آپ کے راول پنڈی میں کتنے شیعہ لوگ ہیں مساجد ہیں امام بھار گائے ہیں تو اگر کوئی دوسرا ہوتا اتنے صدیوں کے بعد وہ چھپا رہتا کیسی بات کرتا میں علامہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش یہ کاراں تاہیر دب سے کہ مفتی محمد عساق صاحب نے تو یہی تو ساری زندگی انہوں نے اسی پہ تو جدوجہت کی ہے جس پہلے سنت ان سے بڑے نراض ہوئے تھے جو کٹر قسم کے تھے بدترین شیعہ مخالف ان کے دشمن بن گئے تھے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس سے بھی بات آگے بڑھ گئے ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ یار شیعوں کے گھر میں جاؤ جا کے ثبت کرو جب یہ روایتی بات کی جاتی ہے نا کہ اہل تشریعوں تحریف کے خیل ہیں یہ نعوذ بلا قرآن کو نہیں مانتے تو یہ تو ننگی تلوار بان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب ان سے پہلے مفتی محمد عساق صاحب رحم اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے بھائی تم ثبت کرو شیعوں کے گھر سے قرآن لاؤ ان کے مدلسے میں جاؤ جا کے چیک کر لو تو آپ جب یہ بات فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جو قرآن جمع کیا ہمارے گھر میں بھی یہی ہے جی بالکل تو پھر آپ اس قرآن پہ اطراز کا کیا آگ رکھتی ہیں اور صحابہ اکرام کی نیت پہ اطراز کا کیسے آکے آپ کو اس معاملے میں پھر تو آپ بھی پھنس جائیں گے کہ قرآن تو آپ کے پاس نہیں ہے دیکھیں دیکھیں یا تو آپ نے کہیں کہ ہمارے پاس جو امام سبحانہ کا قرآن ہے وہ موجود ہے وہ کچھ الگ ہے ہمیں قرآن پہ اطراز نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پہ اطراز ہم نے کب کہا کہ میں قرآن پہ اطراز ہے بھائی یہ تو کفر ہے ہم کتاب کو کلام اللہ مانتے ہیں اس کو حق مانتے ہیں اس کی تلاوت کے حرف حرف کی تلاوت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں نمازوں میں اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب کسی کے معیت ہوتی ہے تو اسی قرآن کا خط میں قرآن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کو قرآن پہ اطراز ہے یہ کس نے کہا کہ میں قرآن پہ اعتراض ہے یہ تو غلط بات کر رہا ہوں نہیں اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ جو صحبہ اکرام نے قرآن میں جمع کیا وہ بالکل درست کیا ہے مکمل امانداری سے کیا آپ صاحب فرم کے مشورے سے کیا ہے مشورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھا کوئی مشورہ نہیں تھا مشورہ تو نہیں تھا وسیعت صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ قرآن جمع کرنے آپ کی نجات کے لیے یہ قرآن مجید یہ جو دو جلدوں کے درمیان میں مجود ہے ادھر جلد لگی ادھر اس کو پڑھ کے آپ نے جنت میں جانا ہے بس اس کے اندر جو لکھا ہے یہی ہے سارا کش ٹھیک ہے نا ہوئی نہیں سے نبی پاک امت کو اس طرح کا قرآن مجیدی دیکھے گئے ہیں بنا کے کسی نے بعد میں جمع نہیں کیا کہتے ہیں وہ بکر صدیق نے کیا اور باتیں ہیں وہ ساری حضور نے اس طرح تیار کر کے پوری امت کو بنا کے لکھا کے امت کو پنچا کے حفظ کرا کے رٹا کے ان سے قرآن سن کے سنا کے پوری طرح کھلا کے پھر نبی یہاں سے گیا ہے باقی نبیوں کی ہزار ہزار عمریں کر دیں اللہ پاک نے اللہ کو نہیں پتا تھا بھی انہیں بندے بھی باقی پڑھیں جمع نہیں ہوا قرآن مجید میں نبی کو کیوں لے کر جاؤں آخری کتاب ہے آخری نبی ہے اس پہ ہمارا دار و مدار ہے بچ جانے کا پھس جانے کا اور اسی کو جمع نہیں کر آیا اللہ اکبر بلکل کسی دھوکے میں نہ آئے میں آپ کو بتا دوں سارے سمجھ سمجھ کے میں نے یہ آخری سمجھا کی اتراز ہے بہت بڑا اللہ کی ذات پر کہ 63 سال میں اتنی جلدی تھی تجھے نبی رہ جانے کی ہاں جی دو چار پانچ سال اور گزار دے دیتا تیرے یہاں عمر کی کمی تھی دین تو پہنچاتا نہیں اللہ نے کہا لفظ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس لفظ کی تشریح حضور پاک نہیں چھوڑ کر گئے نہ بتا کر گئے یہ بندے کی کرتی ہے کہ بندہ نہیں سمجھتا بندے کے چسکے نہیں ختم ہوتے ایک کے بارے میں دو تین صحابہ نے کہا میں حضور سے نہیں پوچھ سکا بھئی تو نہیں پوچھ سکا باقیوں تو پوچھا ہی ہوگا ہاں جی یہ ایک بچہ نہیں کلاس میں کسی نے ٹینڈ کرنے کے لئے آتا باقی تو یہ تو نہیں کہ وہ سرکاری نسخہ تھا سرکار کے در میں اور وہ نسخہ بی بی افسہ سے لے کر سب جگہ پر پھیلا دیا بی بی آشہ سکا سے لے کر ٹیلی کیا صحابہ نے آپس میں وہ جو آگے پیچھے کمیان بیشی ہیں وہ نسخے تھے اور نسخوں کے اوپر تفسیریں لکھی ہوئی تھی صحابہ نے ہر آدمی آپ کے طرح کا تھا صحابہ کرام بڑے سمجھدار تھے آپ تو ویلے پیٹیچر آپ کو کوئی کام آپ تو لکھا نہیں پڑتے صحابہ کرام نے اپنے اپنے نسخے بنائے تھے ڈائریہ تھیں اس کے اندر وہ قرآن مجی لکھتے اس کے بعد پھر اپنے کلم سے حضور پاک سے پوچھتے جی یارسولہ اس کا کیا مطلب ہے پھر وہ اس پہ لکھلیتے اور کئی لوگوں کو بعد میں وہ ملے لوگوں نے سمجھے شاید وہ صحابہ نے اپنے طرح سے قرآن مجید میں ضافہ کیا ہوا ہے لوگ اکل ماری حلمات فٹ نوٹس بھی کبھی کتاب ہوتی ہے آپ ذرا پڑے لکھے سمجھدار ہیں آپ educated ہیں فٹ نوٹس کو آپ سمجھتے ہیں ہواشی جو نیچے لکھے ہوتے کے وہ کتاب ہوتی ہے اللہ کیا کرتے پھرتے مسئلہ مولی سا تھا بڑھا بھی دیا فکر زیب داستان خوش بھی نہیں پیارے نبی نے ہر بات قرآن مجید کی خدا دا نامنہوں دیتے قرآن آدھے ہوتے کوئی گرل نہیں ملنی نہ ہوتے کوئی بخاری یا نہ کوئی مسلم کوش بھی نہیں سنیاں سنائیاں کرنا انہوں سے اعتبار کوئی نہیں کرنا اینہوں چھڑتا نا تسیم سب برباد ہو جاناں حالانکہ حدیث دے راوی بھی جڑے آنم وہ ہی جاندے بہت یہ دو حدیث قرآن کا مقابلہ حدیث آئیں دو ٹکرا جان ایک پاس ایک حدیث ہوئے حضور نے آکیا دو جے پاس بڑا موت بر راوی ہے وہاں دا حضور نے آکیا مگر گلہ سیٹنی ہوں گی پہلا سیٹی کرندہ چارہ کرنا چاہیزا رد نہیں کرنا چاہیزا کوئی حل ہو جائے نہ حل ہو جائے تو اس حدیث نے پھر کیا گیا یہ منکر ہے ایسی گلد مخالقہ جو یہ زیادہ پکی ہے تو یہ حدیث حدیث مقابلہ ردی ہو جاندی ہے یہ زیادہ پکی قرآن قرآن لے مقابلہ کسے کہا نہیں ہے چلو آخرتے اے تفسیرِ نمونہ ستائی جلدان ترجمہ دس بارہ شیعہ عالم سی بھوڑ سی کوئی شاہ نے شہید کر دیتے کام بڑا کی کا شیعت سنیتا گیا پانچ سات کتابان ساری عہد سنو دیاں لے رہی ہیں چوٹی گئی جنا تو بار کوئی تفسیر اور کام دی نہیں کوش اپنیاں لے گیا دو دو عالم بیٹھ ہوں دے سی آتاں وانتیاں اے تسی دو ملکے غور کرو آئے دو کر ملکے کٹھے ہوں دے سی سارے بیٹھ سن دی سی پھر فیصلہ ہوں دا تھی لکھ دیتے چلو کچھ کرنا ایسی ہم ہم دی اپنے مسئل کی مرہی تھے ٹھیک لکھاو من جملہ ان امور کے جو اس موضوع کے گواہ ہیں یہ ہے کہ بعض مسائل کو یاد رکھنا اور بعض کو بھول جانا تمام انسانوں میں موجود ہے اور یہ کوئی امتیاز و خصوصیت نہیں ہے کہ خدا اپنے پیغمبر کے لیے ایک نعمت کے طور پر بیان کرے لہذا مراد تمام آیاتِ قرآن و رحکام ممارک اسلام کا حفظ اور یاد رکھنا جب اللہ نے کہا انہیں تینوں پڑھا ہوں گے کہ تُو نہیں پھولیں گا وہاں دے کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں کوئی پڑھنی ہیں انسانات ہے گیا اے ای ڈی گرل نہیں مگر تیرا رسول اللہ نے کہا تُو نہیں پھولیں گا ایک شہر بھی دین دی تُو نہیں پھولیں گا باقی دیرے انہوں نے کوئی گرل پر جان دی کوئی تینوں ایک بھی نہ پھولو بعد مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس اصطناعات سے مراد وہ عیتیں ہیں جن کے مانا اور تلاوت دونوں منسوخ ہو کہیاں نے گرل بنا لی کچھ ایتاں بھی گیاں تھے لیکن یہ تفسیر بہت بہید نظر آتی ہے حصولی طور پر اس قسم کی آیات کا وجود ہی ثابت نہیں ہے تو یہ ہوتی آیات نہیں اسی طرح کو یہ گھوم ہوئی ہے اے خدا سے دی گرل لکھی اور لوئے سے لیکھ نہیں اور یہی ہونے علامہ خضرین نے تارے سامنے پڑھیا میں کہ میں نے کوئی شاہ مجبور نہیں کر دی میں بے اداقی دا رکھا بے قرآن دے دو ایسے مرکے چلے گئے اس مانوں کوئی شاہ کو دا دی اے اس بارے ضروری تھی بے قرآن پاک دی صداقت در عظم لیے بیان کیتا جائے الحمدللہ میں مسئلہ نتوارے سامنے صاف صدا بیان کرتا کہ اللہ دی کتاب دے بارے شاک پاڑھوڑی گل ربیزی ٹاکڑی پھنکنی جائے اے اس بارے جرائی شبہ نہیں ہونا چاہی جائے اور کوئی ناکوے بھی حضرت اسمان نے کٹھا کرایا اے بھی اب اپنے خوشاندی لوگانے گلان کھا لیا میں رسول اللہ کہا تھا قرآن دیں کھل رہا پل رہا تھی کوئی کرنری کہا کہ آخری کتاب رسول اللہ دی زندگی موت اللہ دے اختیار اللہ کو سبر نہ ہویا اب قرآن شریف بنا کے رسول اللہ امت نے دے جنلا ہاں کرنری ہیں گلان کھریا کرو دنیا جو رسول اللہ علیہ السلام دے سے گئے ایک نہیں ہے لکھا قرآن دنیا موجود دیکھے پڑے ایدائیں الحمد تولہ کے ناس تک اور امت تولہ میں حفظی کری بیٹھی سی نمازان اطلافت ہو رہی سی اور آج مکرسی چھتان دنہ ختم ہندہ سی جلے لوگ زیادہ کوئی ایتھو چلے کے ایتھو تکا ویردہ باقیدہ ہوئی نا جلے ہوندی ہیں سورتا ابودہو شریف مکرسی ہر ہر بندہ جاندہ سے بیات سورتی آتا ہے ایتھو شروع ہندے کوئی شاہ گومنی سے دیکھے آپ پڑے آئی موجود سی اللہ دہ رسول دیکھے گیا اور ابن حضم رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ رسول نے حکم جاری کیتا گوورنوں کہ لوگوں نے کہہ دے ہو کہ قرآن کوئی ہاتھ نہ لاؤے بغیر حضورت دوں وہ قرآن ہی نہیں ہاتھ لاؤں دا مسئلہ کی تو پیدا ہوگی حضرت رسول نے ابودہو شریف فرمایا کہ جدھو کوئی سپائی جانت جنگ لے کوئی سپائی اپنے نال قرآن شریف لے کے نہ جاوے ایک کلمی لکھے اگر تسی شہید ہو جائے پتہ نہیں کافر ہوتی کی بہر ہوتی بیلکل قرآن شریف لکھے پڑے آئے سنی جڑے سے اٹھے ابودہو شریف لی شان بناو حضرت اسمان علی قرآن شیف انہوں نے لکھنے کا چٹھتا آیا شیعہ اٹھے حضرت علی بہ گیا سے اندر دعائی خدا بی توبہ کرو انہاں رسول آپ لے کے دیکھے گیا ساری امت نے یاد کر لیا پکا ٹھٹھا ہر بندے نے پتا سی قرآن کتوں شروع دا گیا وہ بھی بہت ہم مسئلے ہیں مگر توجہ درادیاں کو کہ طالب علم بچے بیٹے ایک تجرہ کہ قرآن چاہت سے رجم دی جڑی اٹھا لی گئی اید بارے جو جزیری نے لکھیا اور پڑھن دے کابل ہے میری تائید چیچیوں نے کہ قرآن کوئی نہیں سی یار شریعت ہے کتاب اللہ شریعت مغاز ہے ایوی نکتہ بہت تھوڑے لوگوں جی سمجھ آیا بے حضرت نور نے یہ نہیں آکھیا بے قرآن سی انہاں کتاب اللہ آکھیا سی اور کتاب اللہ ساری شریعت ہے پہمے قرآن ہے پہمے حدیث یہ دہا بھی بیان کرنا اور نار جرہ بیعتا ہمدیاں سے اس قرآن سے جڑی ہیں لوٹ گئی ہیں سو فیصد مغازی مشرق تو مغرب تاکاندے کہ قرآن شریعت بہت چاہتا ہوں ترین سے جڑی ہیں اللہ واپس لے گیا ہون نہیں اس لے اندر درج اور شیعہ جو کئی لوگ انہاں سہابانے کٹا دی ہیں اے انہاں سہابانے نہیں کہتے ہیں اللہ نے آپ ہی واپس لے لیں ہونے لفظ لکھنے دے کابل نہیں لانا چاہے ہو جائے قیلیان ایک کافران نے ایسا موقع دیتا کہ وہاں دے قرآن شریعت یار اللہ کہا کہ مر کے پشتایات میں لفظ کو منصوب و تلاوثی کو گل اے دا ویراد دینے لکھنے کی تا یاد دلونا بچہ اے وی صفحہ نوٹ کرا جائیں کیونکہ میرے بات شہر کوئی انہوں پڑھے یا نہ پڑھے اے سامنے ہونا چاہیے لہا کہ عقیدہ بالکل باطل ہے جنہاں اتریانہ لفظ قرآن دا ایک واپس نہیں ہے اللہ تعالی کوئی غرط بول بیٹھا بھاؤنا واپس رہنگا پھر کوئی شہن خدا دی ایسی نجلی ایک سطر بھی گم ہوئی ایک کر رہا نہیں ہے کرنا کہ صورت حضاب آنڈے جی تین گناہ بڑی ہوندی سے ان ستر ایسا رہ گیا بچوں دو ایسے گم ہو گیا قرآن نو مشکوک کرنا چاہو دے شبہت پہونا چاہو دے احمد انہوں بھی قرآن بھی نہیں سمت کریا حدیثیں آگے ہی گڑ بڑ کر چیزیں لے دے کہ قرآن سیوں بھی شک پہو دے قرآن مجید بالکل آسمان دے سورج بھی ترہا روشن ہے پاک کتاب ہے ایسے جناہ ملاوٹ ہوئی ہے ناہ ملاوٹ ہو نہیں ہے جو بولے سی یا سنی یا حدیث موہ سے مارے آکر ہو کیا رامنا بہ خدا بھی کتاب دے بارے تصمیہ رویتہ نہیں سن رہا ایک ہی ہے میں نے فرانسے سنا میں نے کوئی ٹھیکا بھی سچ بول دے بڑے بڑے نیک داڑیاں رکھے دے روندے سی تجنہ دے صویرے چوٹھیاں حدیثہ کر دے تُسی یہ دے پر قرآن تشبہ پیدا کر رہے ہیں تم بھی مشرق تو مغرب تک سلامت چلا ہوندہ لینڈے چر دے دشمنہ نے تلاش کر لیا اب کوئی نسخہ اور لبے نہیں لبا تو نسخ دے بارے جی سورہ بکرہ چلا پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیڑی ایت چوندہ منسوخ کر دے دا جیڑی چوندہ پلوہا دے دا ما ننسخ من آیاتینا و ننسحا نات بخیر منہا و مثلہا علم تال من اللہ راکو لسان خلی کہ جیڑی ایت اسی منسوخ کر دے دنے یا پلوہا دے میں او دے نرو بیتر لے انہیں یا ہو جی دوبارہ لے اور نے تسی جان دے نہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتے ایتھو بھی کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف چاہے بہت سارا منسوخ کرتا بہت سارا پلوہاتا توبہ توبہ اے سیدہ قرآن پاک نہ کوئی تعلق نہیں پچھوں پڑھو اگوں پڑھو گالی یہودین ہلی ہو رہی قرآن مجید اگر نسخہ میں منہا دو چاہ رہتا منہو اپنی دلیلہ قرآن نے نسخہ دا کوئی ذکر نہیں کہ قرآن دے کسے اللہ نے منسوخ کی تا اے یہودین یہ کتابہ جو تھے آشاہ حلال قرآن مجید حرام کر رہی تھا وہ در حرام تھی حلال وہ یہودین یہاں دے بیٹی ہو اللہ کیا کتابہ یہاں سچیاں یہاں سچیاں ایک ہی رہنی ہیں ایک دجھے اوٹ کیوں بیان ہے اللہ تعالیٰ نے فنویا ما ننسخ من آجاتن دورات انجیل دے اگر کوئی حکمہ سی منسوخ کر دے اور ان سے یا پلاہ دیتے ہیں ہون تک بھی یہودین حسائی لکھ دے کہ اللہ تعالیٰ کرام تبدیل نہیں ہو سکتا قرآن چوہتاں دیں دے جدو خدا دیئے کتابہ بدل کتاں گئی ہیں اللہ نے کہا کتابہ وقتی سے کہ دے میں پلاہتے ہیں تو پول گئی ہیں نسوم اممہ ذکر و بہی بہت سارا حصہ لوگیں پول گئے ہیں انہوں دی گئے ہیں پرانڈا کچھ نہیں پلایا رب نے نہ کوئی ضرور جب فرمایا پچھلیاں کتابہ دی کوئی گل اگر منسوخ کرنے نے یا پچھلیاں کتابہ لوگوں نے پول گئی ہیں بہت ساری ہیں وہ دن کی نقصان ہویا نا تے بخیر امنا وہ دن بہتر حکم قرآن مزید چاہ گیا اس وقت صرف ایسی کہ جڑے کاہن ہیں نماز پر آنے لے امامو شراب نہیں پی سکتے ہونے بھی بائیبل سے عام لوگوں نے منع نہیں سی اللہ نے آکیا سابری حرام کوئی نہیں انہوں پی سکتے یہ تو بہتر حکمہ ہوندہ ہے آو مثل یہاں یا جڑا پول گیا دوبارہ ہو دی یہ روائی ہو جاندی جنہوں نے آلہ حکم آیا یا جڑا پول گیا لوگوں نے دوبارہ قرآن دوراتا گیا اگر طورات انجیل دی قرآن پاک دی کوئی نہیں کہ اگر وہ پچھلے حکمہ جو اگر یہ منسوخ کرنے ہیں یا وہ سی پولادنے ہیں امتانوں انہوں نے بہتر لے انہوں نے اچھا اور اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے وہ جو اختیار سرب نہیں کی کہ جڑا پہلا حکم دے سکتا ہے اور دجاوی دے سکتا ہے باقی یہ حوضر سارا بڑے اعتراض ہیں اللہ تعالی پہلا حکم غلط سی ہے ہے گی بے وکوفی ہے ایک پاس تجھے خود مندے نوح علیہ السلام دے زمانے سارے جانور حلال سی وچے سورت وچے کتا صرف خون حرام سی جڑا خون نکل دائے یا نہیں دیکھا سکتا ہے باقی سب حلال سی باچ موسیٰ علیہ السلام دے زمانے کئی جانور حرام ہو گئے اور اللہ تعالی نے دماغ جنبی گلائی جتنا اوس نسخنوں مندے دے کہ زمانے نال کئی سارے حکم جڑے بذرنے پہنڈے ہیں کہ انہوں نے یہ گلان سے چھوٹی ہیں قرآن پاک جی مثال سمجھو چھوٹا بچا جا گیا کورسا چھوٹا سوائی دا جو انہوں نے دے جانبا پھر نوان سوائی دا تو وہ پہلے ہی غلط لیاں بازا حالات ہوئی ہے اس تو اللہ تعالی نے دے اگر پہلے یہ کتاب باندے حکم کو منصوب کرتے یا اسی پرواتے انہوں نے بہتر لیا ہے یا ہو دوبارہ دوراتے گا کہ اللہ تعالی نے پہلے میں اپنے اختیارات دے مالک سی دہنے بھی تاکب کے حنی چھنے کونی حدیث آئی ہوتے پہ بندی لونوالے کے وہ حکم کیوں تھی اگر تدے بڑے تمکین آکیا اللہ تعالی من اللہ دہو ملک سماوات تو انہوں نے اینی اقل بھی نہیں کہ وہ زمینہ سمان اللہ مالک ہے آج اپنے غلامان کوئی حکم دے بے تو جی دن وما علا کم من دون اللہ ملی ملانسیر اور قرآن پاک دے بارے چھوڑے شوشے چھڑ دے رو گے اور مسلمان انہوں نے تسی مرا کر دی کوش کرو گے تو اڈی کتاب یار ہو رہا ہے تو پہلے ہیں اے تسی انہوں نے ایمان خراب کرنا چاہوں دی تو سن لو اللہ دی پکڑ جدو آئی تو انہوں نے کوئی حمیتی ملو گا تو نہ کوئی مذہگار ملو گا ایسی سزاد تو انہوں یہود نسارہ نے ملو گی برباد ہو کے رہ جاؤ ایس تو پولن دی آئی دا مانا نہیں کوئی نہیں کہ اللہ نے حضور نے پڑھونا صرف طاقت درسی ہے میں جو تم پڑھیں گا ایک لفظ بھی نہیں پھولیں گا مگر اللہ قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا اے اوہی گلہ جلی سورہ بنی اسرائیل چاہی کہ جو قرآن اسی تیر تنازل کی تا جو اتا رہا اگر ہونے بھی اسی چاہیے سارا تیر کو لے دیئے اور تو کوئی نہیں مددگار نہ لفظ اے تاخت ورنہ حضور کو کیوں واپس لے تین نسخ بناتے تین علماء حضرات نے دیکھتے قرآن ہون جی چلا گیا اوہ دا جو نے کھرف بھی نہیں نہ پتا بھی کیسی دکھی نہیں نہ لفظ رہا نہ حکم رہا دجائے پہ حکم ہے گا جے بھی لفظ نہیں قرآن جے لکھ سکتا حضرت عمر نے آگیا میرا خیار سی میں انہوں کنارے سے لکھ جائے چوٹ بول دی حضرت عمر نے کانٹ کنارہ سی جہایت ہوں دی بنا بنا کے حدیث دی کتاب باندسانوں دیتا ہے نا دوگانے پسا تے حضرت عمر نے بیٹھے اوہ حدیث پاک جا گیا کوئی یہ حدیث آنے بیلکل قرآن پاک نو جی مدروک کرے تے اعتراض لیاوے کوئی شایف دا گیا من لا نہیں اللہ نے دی فاظتہ جنمہ لیا اے دی کبیلی کوئی نہیں ایتے انہوں میں تھوڑے دے حوالے پڑھ دیم ایک دیس دور چلانمہ محمد الخضری بک تاریخ دیوی بڑے عالم ہیں اور مصر الشیخ محمد الخضری بک المفتش بے وزارت المار و مدرس تاریخ الاسلامی بلدامت نصری اصول الفقہ کہ ایسے گور جنہیں اسلامی قانون دا دار و مدار ہے ایتے جی بیت پھر اصول الفقہ جنسخ دیوی آجان دی ایتے پھر لکھ دے بھی جمہور جی لینا ایتے آن دے بھی قرآن بھی گیاد سارے ایتے سارے کٹھے بیلکو دینا سارے ہیں دا بیڑا ٹبا نصخ النظم والحکم من من متفقہ رہے جمیع و مجید نصخ جنہیں اس نصخ نو من دینا او سارے متفقہ بے حکم بھی گیا ایتے آن دے گئیا ایتے سارے بیڑا ٹبا بیٹھے اما نصخ الحکم ما بکایت تلاوات فرائی الجمہور تے دیڑا ہے بے حکم جنہوں ختم ہو گیا مگر ایتاں چار رہی ہیں ایتے جمہور دی رہا ہے میں ایتے ناری میں چاند ایتاں کوران پاک سی نہیں ہے حکم ہنا دوستلا نہیں ہوں جس طرح پہلے دور سی کوئی حالات ہو جائے پیدا دن عمل پھیر بھی کئے جانت پنجان تو بھی زیادہ نہیں شاہ وزی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت سلام اور جدا فرماؤں دے اما نصخ التلاوات ما بکایت حکم فکاد خالفہ فی عباز الموت تلاوات آزار الجمہور محتدینہ بے خبار احاد ورازتی تالک اے جنہیں کہ حکم ہے گا مسئلہ ہونے بھی آگا کہ شادی شدہ زنا کرے انہوں سنگ سار کر وہ قانون ہونے بھی مگر وہ عید قرآن تو لکھن تو روکتی گئی بے نالے ہو اندھے اس بارے کچھ موتدرہ علماء نے اختلاف دیتا جوڑے اقلیت پسند سی دانا سی یہ گلنا منو لفظان ربنوں کو وحر سی لفظ پڑھنے ہیں تو حکم لبنا جمہور جہز مندے ہیں ایک کچھ حدیثیں پیش کر دے جنہیں اس بارے چاہیئیں کہ ابھی ہندہ تھی ابھی ہندہ تھی انہوں نے قرآن تھی نہیں لائیمکن تکون برحان اللہ حصولی حالانکہ انہیں چینی جان نہیں کیوں دلیل بن سکن بھی اتنا ہویا قرآن پاک سے ہم خوال ہویا کہ حکم رہاں دلتا ہے اعدلہ گیا وانا اللہ فمانا لعایتن ذر اللہ لتفید حکمن سم یرفا مابقہ حکمتا انہوں نے ساری اقل میں برتی ہے اوڑے ہوئی موزی صاحب رہن تلال نے بڑھنا ہے جانیاں سی تو وہ لائیتن ذر اللہ حکم منسوخ ہے جاناں تھی عمل نہیں ہونا وہ لائیتن ذر اللہ حکم ہے گا اوڑے ہوئی موزی صاحب رہاں انہوں نے بڑھنا اللہ فمانا میں انہوں نے اس گلدہ کوئی معنی نہیں سمجھایا یہ کیا کیا رہے اللہ آیت ہوتا رہے یہ دنہ کوئی مسئلہ سمجھایا جائے پھر آیت لائیتن ذر اللہ حکم ہوتا ہی رہاں دلتا جائے اور نارو موزی روے کہہو جی بارت لیا ہوئے کوئی فماہی المسئلہ فی رفعات من وما بکائے حکمیں کا ذالک انہ ذالک غیر و مفہم آنڈے جڑا آنڈے کہ حکم ہے گا ہونوی ایت لے گیا کوئی آنڈے یہ مسئلہ دی نظر ہونڈی دیکھ کرنڈا اللہ دلالوں ڈراما دور کری ہے پھر حکم آنڈے بھی چلدہ لفظ دلے انہوں نے چھپاتا انہ ذالک غیر و مفہم ایک گل سمجھ چونڈ بڑی گی کوئی نہیں فرماؤں دے میری رائے اور میرے خیار کوئی قرآن حدیث گل ایسی نہیں جڑی میں نے مجبور کرے کہ میں اس خضول کالوں منا کہ حکم ہے گا اور اتنا ہے نہیں کوئی شاہر میں نے مجبور کر دی میں وہ حوالہ پول گیا ایک سمجھو دو سو ست پنجا سب دوسرا پچھلی وری پڑیا کتاب الفقر المظاہر اربع تالیف عبد الرحمن اتنے فرماؤں دے وَالَحَذَا فَمَا مِنَ الْمُشْكِلِ الْوَاضِحِ دو سو ست پنجا سمجھو جلد ہے کی چوکتی فَمِنَ الْمُشْكِلِ الْوَاضِحِ مَا يَذْكِرُ الْمُحَدِّسُونَ مِنْ رِوَايَاتِ الْا حَادِ الْمُشْتَمِلَ عَلَانَّ آَيَاتَكَ ذَا فرماؤں دے بہت بڑی مشکل اور ایٹی بڑی حکاوٹ اسلام دے رستے جا کہ حدیث دے عالمانے اپنیاں کتاباں چاہسیاں رویتاں لکھتیاں راوییاں جی زمانی جڑییاں دس دیاں کہ آیات قرآن ہندہ سی کہ ہونے قرآن تے نہیں ریا اَلَانَّ مِسْلْحَادِ رَوَايَاتِ قَدْ مَحَدَتْ لِعَادَ الْإِسْلَامِ اِدْخَالْ مَعِيُزْ بَشَكْ کِتَابِ اللَّهِ مِنَا دَوَايَاتِ الْفَاسْدَ اے حجیم منکر تر ویتاں اسلام دے دشمنانوں لسلہ دیتا کہ وہ شک پیدا کر دیں ان کے کڑے قرآنوں نہیں پھر دیں تو اپنیاں حدیثاں دست لیاں کہ بہتر تو میں حوالے دیتا ایڈا مسلم شریف دائت باہر ہے اور کتاب باہر بندیاں یہ لکھنیاں راوی بے ایمان بچے پڑے کہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی نے جاتاں گھرر سے ایران کیتا کہ کاریوں قرآن پڑ دے رہا کرو کیونکہ اسی رسول اللہ دیتا میں نے دو سورتاں پڑ دے سی جڑیاں سورہ جمع اور سورہ منافقوں ساف جڑیاں بڑییاں سی اونا چونس کوئی گلس آنو نہیں یاد رہ گئی سوائے ہیں نا آیتان دے او آیتان جڑی ہیں دسیوں ہوں بھی اس قرآن چاہیں او جڑی ہیں ایک دس دس ہیں نا یادیا میں نے وہ بھی اس قرآن چاہیں دردی نہیں کیلی گل ہے پہ دو سورتاں گومیاں چلو انہیں درنگ دسیوں ہوں بھی چلو انہیں یادی لوگانے کیا اگے آیتان دس نہیں اونا چونہ آیتان یاد ہے جڑی ہیں ہون اس قرآن چاہیں ہون دشمن دین دے جڑے ہو بم لے کے کھڑون گے گی نہیں چکی پھر دے جے قرآن تو رات انجیل بدل گئی ہے تو اڈا قرآن کتھے ہیں دین دے دشمنہ علیہ انہوں نے سامان کر دیتا کہ وہ اسلام دے بارے شک پیدا کر دے انکہ اللہ دی کتاب کوئی شای نہیں فمن ذالک مارو یعنی ابن مسعود اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی ایڈا وڈا صحابی رسول جے دے بارے صحابہ کرامہ دے یار جن نے ہر طرح دے طریقے اپنی چار ٹارج بکھنانا رسول اللہ دے مشابہ ابن مسعود نوے کے اور کوئی بھی حضرت کرتنی سی بڑھ سکتا بلا جازل صحابہ کرامہ دے سی جزے اسلام لے آئے کافی دیر سی سمجھ دے رہے ابن مسعود حضرت اپنے کرتا بند اے چھے جی مان جدوں جی چاہوں دے اندر کہہ بیٹھا بیٹھا کہ رسول اللہ نے رفاع دین نہیں کیتا بہر پہ گئے کہ ابن مسعود ایسا 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 اور اہو دے چھے آئے ایک بم مار دیتا کہ کیڑا ابن مسعود لائی پھر دے جی اے چھے ابن مسعود دے آج رہاں دا کول اہو دے ربیل پھل کر 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 قرآن دیا سورت ہیں موضوزی صاحب یہ چھے اللہ انہوں نے معاف کرے بڑا زور لائیا کہ ہاں اے رویتاں صحیح ہے جسے جا کے تفہیم القرآن ختم کی دجھے آلوی موضوزی کو کہلا کہ ابن مسعود آندا سی کہ قرآن دیا کوئی سورتہ نہیں کہ جہے لکھنیاں میں تو کٹ کے پران سرزندا سی کہ اللہ بھی کتاب دے نمی شاہ نہ وارو اور پائے ابن مسعود جیسا بندہ دنوں حضور نے کہا جہے تازہ قرآن پڑنا تو ادھا پڑو جہے تو وہ ہی آندا ہے دو میں سورتہ پہنیاں قرآن دیا نہیں فرماندج جیسا کہ لکھ رہے ابن مسعود رضیوں سے روایت کرتا گیا کہ آخری دو سورتہ قرآن دیا دو میں سورتہ نہیں فین نمانہ حاضر تشکیق کی کتاب اللہ المتوات کلمتن کلمتن حرفان حرفان قرآن شریف جیسا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف محفوظ تھی جیسے شکش بھائی کوئی نہیں تھی تو اسی ایسی گل کرتی ابن مسعود جیسا ہندہ ستر سورتہ حضور کو میں سبکن پڑھی ہیں جیسا ہندہ سورتہ نہیں قرآن دیا رہو گکی پھر کیوں لیشی پھر دیتے دیتے کٹ کے سرزندہ سیو تو فرمائے دا ہمانا ہے کہ اللہ دی کتاب دے بارے شک پہلا کر لوگ مغالتے جیسا پہلان بھی قرآن شریف کوئی شہر نہیں و بہادا جذم الفقر و راضی بے کس ہے بہادی روائے ہندہ اسے تمام فقر و راضی نے کیا ہے دجانار قضا بنیے گلا بے ایمانہ کرنیا ہے ابن مصورد کوئی نہیں کیلا و من ذالک ما کی رہا من انا آیت القنود کان موجود اتن فی مصف عبائی سمہ سکر کہ میں اتقان سیوٹی لکھلا کہ دو سورتہ سی قرآن دیا یہ تے ہوں جنہیں جڑییاں ہے گیا دو اور سی جڑییاں لکھییاں نہیں ایک سورہ حفظ سے ایک سورہ خلاص دیڑی ہنفی حضرات دعائے قنود پڑھ دے ایک سے نخف دعا ہوں دا ایک سے نخلا ہو گیا ہوں ہاں دے قرآن بھی ہیں دو سورتہ بسم اللہ عنہ دوان دے پڑھ لے سی پہلا اللہ عنہ ناستحین اگر جدا ہے وہ دے چکرے دنال یہ نہیں قرآن حضرت عبائی دے قرآن دے ہیگیاں سی اور جہ دے بارج حضرت عمران دے سی قرآن سکنا عبائی کو سکو وہ دے قرآن دے ہیگیاں سی چوہٹے ہون ہے نہیں دعائی خوضہ بھی کرنانیاں گلا کرتے کہ کن ہتاں دنیاں سے قرآن موجود سے پھر سمہ سکو گر گئی ہون نہیں لب دیا دو ہیگیاں ہیں وہ انجنی ہے قرآن بھی ہیں سوٹتاں عوض برب الفرق دے نا دو ہنگیاں سے وہ ہنجھ ہیں نہیں وَهَذَا وَمْثَالُ مِنَا الرَّوَيَاتِ اللَّهِ دِفِيَ الْحُکْمَ لَا الْقُرْآنِ الْمُتْوَاتِرِ بِأَخْبَارِ الْحَادِ ہاں دے ہیگیاں رویتاں ایک گورتوں نے دسیاں میں نے کافر بشاک کہا دے اور قرآن نے نہ چھڑے جیڑا سڑاوے اکھا کر رہا کھلو تو قرآن پاک دے بارے شاک پیدا کرنا سونا عزینی حضی راویہ نے مندے آمش کی یہ بخاریچ آگیا سارے کوفے دی حضیث نو بکا ریا تو یہ سنونا سا نو بخاریچوں خدا جیاب بندے رسول قرآن دیکھے گیا جبریل ہر سار رمضان شریح حضور نا سارا قرآن دروں دے سی یہ دا ہے کہ لفظ خدا نے احفاظ کیتی ہے تو رویہتاں پڑھے ہیں تو فرماؤں دے جیتنی ہیں رویہتاں جنات سے قرآن متواتر دے ایڈا پکا اوٹے کلے کلے بندیانی کہانیاں فضلنان کونی ذارم بدین فیہ تناکزن ظاہر یہ دے تو ہٹ کے بھی دین انتباہ کر دیا پھر آپس تناکز اینا فرقہ کدے ہوں دا وہ آیت دے لفظہ سے کدے جا وہ گلوی اکریم کر دے تو کدے لفظ ایک ہی آیت کو بیان کر دے سو تراندہ چکڑا پایا پھر فرماؤں دے ایس تو ایک گلوان باتاں جڑیئے نے بلکل چھڑ دیو ولیکن نسخ لفظ اگرہ صفحہ دو سو ٹھو وما کا امانہ ولم تذرلو فائدہ تماما پورا اوہی خدری والی گل انہیں اے جنہوں میں لفظ اللہ نے مریعہ میٹ کر دے کہ حکم جے بھی ہے گا اللہ لفظ پڑھو گے بھٹو گا اللہ لفظانوں ختم کر دے سوال کیا بھی ہے دنیا مگر قرآن سے نیدکہ دے قرآن دے لفظانوں نے منسوخ ہو جنہوں حکم رہنا لا متظہر لب فائدہ تماما پورا دنی مرز یکل توڑا رو یہ نے کوئی سمیداری دیگر نہیں نظرہوں دی بھٹے فیدا کی ہے اللہ تعالیٰ لفظ کیوں برے لگتے بھی ہو قرآن سے لکھیا ہمینگیں منسوخ ہے بچے ہی ہے جنہوں نے حکم ہی ہے نہیں جنہوں نے حکم ہے کہ وہ نہیں بکھنے تھا بلکت یکال لائنہ نسخرا کام مقول کہنا سمجھے چاہیے تھا کہ حکم منصوب کرنا کوئی بات نہیں کسی کوئی حکم دیتا پھر حالات بدل گئے لینہ تاب اچھل دیا ہوریلومہ تطورات ہیں کیونکہ حکم دیدے امت دے جو جو حالات بدل دے جاندے کمزور ہے امت مکہ جائی حکم سے کفو گیا جائے اپنے ہاتھ روک کے رکھو جانگنی اجازہ طاقت ہوگی فرمایا چکلات اللہ بارا اے مناسب گھر لے فلا فائدہ تم بازے جاؤ حکم منصوب ہونا تے جلال لفظ رہن مگر اچھا جائے وہ حکم اوسط دور نہیں جو نمائے حکم آگے ازا فائدہ صاف ہے بلکت کون اللہ کام الوقت یا ضروریت اللہ امت ان حدیثت اللہ حدیب التشریف نمی امت جڑی بنی نمے نمے حالات ہے اس لئے بلکت کلی بات ہے جو نمے حالات بدل دے حکم بھی بدلے دے اما رفو لفظ ما بقائے مانا اے جرا کہ مانا روے لفظ نہیں رہن جنہیں پہند اللہ علا شہن پہند نمائی دلو اللہ انہ حاضر لفظ لا ینا سے وضو فی حاضر جملہ اے اگر تسی من لوں گے تو اے ہوئی من لوں گا اللہ تعالیٰ عبارت غرط بول بیٹھا سی ہونو اندہ اگر لکھی گئی لوگ پھارڈ لائنگے پہ قرآن آنڈے سی موجزہ آن کوئی موجزہ باقی آیت گاڈی شیخ و شیختو علمان آنڈے سارا قرآن پڑھ لو اے بارت جنہیں کوئی آنڈے میں آج دے مطابع اللہ بڑے اور بڑی آنڈے دکھر کروا اللہ کماری آنڈے دکھر کرتا ہے حکم دے اندر اور پھر جوڑا کہ اللہ کو پھور رہے ہیں اللہ کو پھور رہے ہیں آیت پڑھی انہیں نے آسار اک و آسار اکتو چور اور چور نہیں بھی ہٹھ کٹ جو تے بات غلطی نہ پڑھیا واللہ آگ پھور رہے ہیں اللہ بخشن ہار ہے مورا بددو سے کھڑا عربی جنگری قرآن نہیں سے انہوں با انہیں اکھا کی پڑھنا انہیں اکھا اللہ دی کتاب انہیں اکھا قدیبی اللہ دی کتاب نہیں ہو سکتا اللہ بے وکوف ہے ہٹھ کٹوا گیا جنہ آگ پھور رہے ہیں اکدہ ہاتھ کر دیو دنیا آرام ہنے کا جور بن دا اس تو قرآن پاک کی بارت فرمائے ہنجلا تو یہاں دے بے لفظ لے گیا حکم باقی کوئی نتیجہ نکل دا بے اللہ انہوں نے سمجھ آئی کہ میں فکریں ٹھیک نہیں بولے میرے جملے غلط فلمہ وزہ وزہر افسادو حضا جنہوں پتا لگا کہ بارت پہ ٹھیک نہیں انہوں نے کٹ دا بے ہنے بارت کٹ دے میرا پڑھا جانا بے اللہ انہوں نے عربی سے یہاں دی وہذا مستحین مستحیل اللہ تعالیٰ علیہ ملخبی اے سوچ بھی نہیں سکتا بندا کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم اور خبر دا مالک چھو اے ہو جی بارت لے کے پشتاویز ملکہ کٹ دے ہو توبہ 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 فرمائے ہاتھ حکم لابدہ لوگ میں لفظ لے پھر اندھا اکر دے انہوں حکم جذہوں میں بیان ہونا کوئی لفظ ہی ہونا جیڑا پہلہ بولانگے تو حکم بھی سمجھا ہوگی فائدہ روح ہے لفظ جیڑا ہونے لفظی نہیں لیا تو کڑی شاہد سوگی بھی ہونے کڑا حکم ہے کی ہوتا پہلہ لفظی ہے نہیں عبارت ہوگی جیڑا حکم لبو کا کوئی شاہد خدا دی نہیں ہو جی بے لکل چھڑ دے انہوں فائن پرت منہ دلالے قبل رفے کلنا وکتن دفعہ تے دلالت باد رفے اگر کہو جیڑا عبارت ہے کیسے جیڑا ہوں جی مسئلہ دی سمجھا گی ہونے کڑی لوڑے فرمایا نہیں جیڑا آیت اٹھ گئی ہونے چکے عبارت نہیں آنوڑی نسلہ کے چو حکم سمجھ نہیں ہیں کہانییں رہ گئی ہیں نا فلن بیاب کال الحکم دلیل کوئی حکم نہیں رہ گیا ہوا دا فائن کل تمنہ دلیل حکم اللفظ اللہ دی بے انہوں بے رسول اگر کہو دلیل رسول اللہ قول ایت ہونے شارکو کوئی نہیں رسول آندا تو پھر ہنے کلنا انہ الحکم فی حاضر ہایا یکون ثابتا بالحدیث لا بالقرآن المنسوخ پھر قرآن منسوخ دی ہونجی گھل چھڑو پھر ایک ہو بے حدیث لا مسئلہ اے منسوخ قرآن بازا پنگائی کیوں لیں گے فالحق انہ القول بے جواز نسخ اللفظ ما بکایل مانا واحد ہنے حق کے جے کہ کہنا کہ عبارت نہیں ہون رہی حکم ہے گا بالکل بے حود آباد وما ذالک اللہ افائی و دلیل غیرے کوئی چیز خدا دی بالکل ناظرین چھڑو اور آخر سے فرماؤ دے جڑا امام بخاری نے لکھیا اما اما نکل بخاری تعلیق من انہ اللہ ذی کہانا فی کتل اب اللہ و رفع لفظو دون امام نفاؤ کہ امام بخاری لکھ دے کہ اللہ ذی کتاب دھندا سی لفظ چلے گئے معنی ہے کہ کیا شیخ و شیخت جازانا یا فرض موہ بالبطہ فینی لا ترز فی نفی لینہ اللہ ذی یسمہ اللہ اول و حالا یزن بیننو کلام مسئولا قیمت اللہ بجانبے کلام اللہ اللہ ذی بلغن حید صاحب البلا میں نے ذرا بھی شک نہیں کہ جڑا بندہ پینجی سٹھے سنوں گنا تربیوں نے تھوڑی بہت ہوں جی اور فورن کہو گا کہ من کرتے بارت چا قرآن پاک جڑا اللہ ذی کتاب ہے جڑا ایڈیو چاہی 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 کہ کوئی دنیا دا انسان ہو جا کلام نہیں وہ دے مقابلے جڑی راہی کی نکڑیا ایڈا بے حدا کرام حضور نے کرنا فضلا کونی لا ینتظر غرض المطلوب تے تو آڈا کام میں نہیں بنیا جس گلی تو ہی کڑی سی نا ہے وہ ہی نتجانی نکڑیا فہن رجم شرط و رحسان کیونکہ سنگسار دی جڑی شرط و بڑاپا نہیں شادی شدہ ہونا ہے وشیخ وفر لوگا تے من بلاغت سے نلربائین تے بوڑا تے کیا جاندہ جڑی آیا تے مسنوئی تو آڈا ہی من کرتا ہے تا سیب کموارا بھی ہوئے نا تے چاریس آپ تو ترچتا ہے تو انہوں سنگسار کرو کموارے نو وَقَذَا عزَادَنُ فَتَعَ فِي سِنِّ الْشَرِينَ مَسْرٍ وَا مُتَذَوِدْ فَهَنُنُ لَا يُرْضٍ تے دے نوجوان بھی وی سال دی عمر زنا کرے تے ہو بے شادی شدہ انہوں نہ سنگسار کیتا جائے فَمِسْلْحَادِ الْكَرِمَ اللَّهِ اِسَ مُتْلْقَئِنِ قَوَارِ النَّا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ اے ہو جہا فضول کلمہ جڑاو دے بارے قتل نہیں کیا جا سکلا کہ قدی اللہ دی کلام دا حصہ کوئی شایر نہیں چھڑ جوے نم اور ایک ہور شایر سی خیرو دے لی دسنا وہ بھی حوالہ ضروری تھی کہ جڑائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ اللہ دی کتاب چھوندہ سی کہ رضی اللہ تعالیٰ ایت اودہ ذکر نہیں کیتا اودہ فرماؤں دے بلکل ٹھیک ہے وَقَدْ جَا مِسْلُحَادَ التَّعْوِيَ الْشِيمَ عَرْبَا وَالْبُخَارِيَنُ مَرْبِ الْخَتَّابِ بِعْنَا رَجْمَ الزَّانِ الْمَوْسِنَ نَا دَلَا فِي کتاب کہ انہوں نے قرآن نہیں سیا کیا کہ اللہ دی کتاب تے حکم ہوتا جا کہ شادی شدانوں سنگسار کرو فَقَالَ إِنَّ مَا رَانَ النَّبِيَ صَلَّمَ قَدْ رَاؤًا مَا فِير اللہ دی کتاب بڈی شئے شرعیت نواہدے پاہوے وَقُرْآن ہیں پاہوے اللہ دی رسول اللہ سننا دے اللہ دی رسول نے انہوں کیا اکیتا ہے وَاللہ تعالیٰ قَالَ وَمَا آتَاكُمُ رَسُورُ فَقَوضُوهُمَا نَحَاکُمَ تو کتاب اللہ چھوڑنا کوئی ڈر نہیں کتاب اللہ شریعت دارو واقعی شریعت آیا پاوے و سنن قرآن نہیں کرنا چاہیتا قرآن سے کچھ آگیا تو گم ہو گیا بالکل ہے تو توبہ کرنی تھی تھوڑا دے پڑھ دیا کہ کیسی کیسی حدیثان کی کچھ تماشا بنیا حضرت عمر رسی اللہ نے کی کریں یار میں رسول اللہ کو ہی حضور نے برا منایا کہ تو آنا یاد لکھو کی کران لکھنی نہیں چھڑو پر آئیم مخاول بنا لے بے لکل توبہی کرتی دین اسلام دا ٹھٹھا ہو گیا الفتر ربانی بلوغ المالین کہان اب اللہ آس وزید منو صحابی اکتبان المساج اٹھانویں صفاجے اور اٹھانویں جلدیت مسند آمد کہ سعید ابن العاصر زید من صحابی قرآن شیعر لکھ رہا سی انہوں نے مکرکی تا فمر ورا حاضل آیا اے صحابی جدو آئے الشیخ و الشیخاتو فکارہ دیت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا پھائی میں حضور نو تے سنے آسی بہا پہ آئیت پڑھ دی فکارہ عمر لمہ اندلت حاضرت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتو اکتبنیہ جدو اے آئیت تریس حضرت انہوں نے کہا میں گیا سی حضور کو اے میں کیا سی یا رسول اللہ اخواہ دیو کارہ شعبہ فکرنہ اکرہ ذالے اوہ سوے رسول پاک نے انہوں نے اپسان کیا سنا بیٹھے مور کے جدو میں لکھوان دا حضور نو چنگانا لگ فکارہ عمر علا ترانہ شیخ حضور نو یوسن جورے دا وین شابہ دا دنا وقد احسانہ روجہ حضرت عمر نو آپ ہی کہنا پہ ابھی کی یارے سے عدد کری حکم تے ابھی بڑا شادی شدہ نہ ہووے تے انہوں کوڑے مارو تے شادی شدہ جڑا پاوے جوان وی زنا کرے انہوں سنگسار کرو حکم ہے کموارے دا تے رنڈے دا اے عید بنی پھر دیئے بڑے کہ بڑا جنا کرے پاوے ہو کموارا ہی ہوئے انہوں سنگسار کرو حضرت عمر نا جیسے گیالی کو چوڑ بہن دیئے کہ حضور بھی ناراض ہو ایسے دکھونا توبہ حضور نے کیوں ناراض ہونا میں ہوں راوی ہیں جی بیت نہیں پہنے ورنہ میں ہوں سارے لبے ہیں کوش نہیں اے ساری دنیا درمات تک پھتا جو بے مولوی ساگنے اعلان کرتا بے قرآن سچا یہ دے شوشش کمی بیشی نہیں جو کوئی راوی سنونزانہ اور راوی جانے تدہ کام میں جانے ساتھ اس ملک انڈیا دے اندر ایک مسلمان عبدالفور نامی مرتد ہو آریہ بن گیا ترم پالوں نے نہ رکھ لیا کتابہیں لھی ترک اسلام لیکھ لیا اور کرا قرآن سjek لئی پھر کے دین ہندوانے انہوں بڑا اچھاڑے ہر جگہ لئی پھرے سہر سوڑے جلوس کردے مولی بیچارے جواب لکھنë گل کوئی نہ پڑیں میری طرح زیرہ کسی دلسا ہو رہا ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ترم پال عبدالقفور دا پہلان بے گل سنلا جنہیں تاریخان لکھی ہیں تفسیران لکھی ہیں وہ چلے گا کبھران وہ تے جا کے پکھت دے ہیں صحیح غلط دا دیں دے جواب چھا دن میں نے قرآن پوچھ تے صحیح حدیثان لا کچھ پوچھتے ہیں ایڈی گل سمجھ چاہی وہ دے ترم پال دی جل سے جنہیں اپنی کتابہ میں ہوئی ہیں آگ لائی توبہ کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کہاں مگلہ کہ قرآن تو یا دین تو پھر جن دے مولوین دے کہ مولوینوں پہنڈ دے جو کر دے رب رسول دی کو گلہ ہے تو دا سیجے تے نوں نہیں سمجھاؤں دی اے ہوئی گلتو آرے سامنے رکھی ہے کہ قرآن اللہ دی کتاب ہے حرف اورہ رہب نے تبدیل ایسا اللہ دی کتاب تے نا کوئی شاکیہ نا کوئی تبدیلی ہے توانو بھی حدیثان کو یہ ہو جن سنا ہے نا میں نے فران سے سنا فران تو ٹھیکے دا رہے ہیں بھے سارے سچے تینوں کی پتا ہے نا جو کئی ملافق ہون پرہیزگار بنے ہون امام زہبی نیزان تلکھ دے بھے کئی ایسے بکھے کہ تحجد دے وقت ہونا دے بانسو گردے سی مسلحان تے سویرے بیگ چھوٹییاں حدیثان سنو دے ٹانگر چاہا سی اس تو قرآن اللہ دی کتاب ہے اے دے بارے شاکشبہ دا سوال پیدا ہویا تھی ایمان کیا رویتہ ٹھیک ہے کوئی کام دی ہوئی تھی بسم اللہ اگر دین نہ ٹکرائی جو میں امام عشاء رضی اللہ نے تجھو سن دیں کیوں نہ کہتا کہ اگر تو دو سنوڑی اس تو اے حدیثان گوانی اور سبوتان دی لوڈ نہیں قرآن دے مقابل جو آیا رب دی بلکل فضول ہے اللہ دی کتاب دے اندر شاکشبہ نہیں ہونا چاہیتا اللہ کیا ہے غالب کتاب ہے اے دیکھ پچھوں دی جڑا مرضی حملہ آورا ہوئے اے دیتے کوئی غالب نہیں آسکتا انہوں کچھ قصد دے سکتا قرآن نوں صحیح پڑھو ترجمے نوں کچھ نہیں فرق پینا اللہ ماشاء اللہ بھی تو انہوں سمجھاتا کہ وہ کام ہونا نہیں ہندا نائے مانا ہے کہ اللہ چاہو گا تیا ہو جنا وہ صرف ہے کہ ہاں اگر اللہ کرنا چاہے تو وہ اس کے خلاف بھی کر سکتا مگر کرنا کوئی نہیں اے یقین نارے مانے دل سے بٹھا لو جتھے جتھے اللہ انشاءاللہ یاوے اے ہو منا کر کہ اللہ ایدے اولٹ کرنا چاہے کر سکتا مگر کرنا کوئی نہیں ہے وَمَا تشاہُنَا اللہ انشاءاللہ دے ایک تشریف کر چکا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں سیجی را کر دے وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے وہ مستثنہ جڑا ہے وہ متصلہ ایک منخت وَمَا تشاہُن کہ اللہ پاک ورمزہ ایک قرآن حدایت ہے لیمان شاہ منکمہ یستقین جو حدایت پانا چاہتا اس کیلئے حدایت وَمَا تشاہُن مگر تم چاہتے نہیں اگے ہوں کیا کہ ہاں ایک صورت رہ گئی ہے کہ اللہ اگر کرنا چاہے تو زبردستی کی ایمان تمہارے دلوں میں اتار سکتا مگر یہ کام نہیں کرے اے مستثنہ منخت ایک ترجمہ ہے کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اللہ چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ پر پکڑ کر کر ایک کیا کہ تم تو حدایت چاہتے ہی نہیں اب ایک بات رہ گئی ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ پر کر دے اے نہیں ہوں یہ امامت ایک نہا حمدین باوصلہ ہے توجہونا ذرا سنیں کہ اے دلیل بہت کوئی روشن ہونے ہی چاہیے جن امام نامنیا کافر مرنا ہے اور صدا دو دو سے رنا ہے تیزہ تعلان قرآن نے کرنا تیزہ یہ حدیثان چاہیے نہیں سی رہنا تیزہ حدیثان جاندر راوییاں پارو ہزار شبہ دیم جائش کوئی ہنگا ہے راوی مہت بڑے کوئی ہنگا نہیں مہت بڑے ایک راوی نے بڑے بڑے امام آخر ہے سقہ ہے قابلِ تبارک جاندر نہیں ہے تو ضعیف ہے یہ تو قرآن نے بیان کرنا تیزہ اور قرآن نے یہ چھپا کے نہیں سی بیان کرنا تیزہ کھڑتا جو مسئلہ دی ہمیں ایڈی ہے جہو جہاں دعویٰ ہوئے وہ جہاں ثبوت درکار ہوں جہو جہاں دعویٰ ہوئے جہو جہاں دعویٰ ہوئے جہاں دعویٰ بزار میں قادمی نے بے کہا یارو آڑو بیچ رہا ایک ایڈی خبر ہے جیتے بہت بڑی دریل مطالبہ ٹھیک ہوئے جس سے عمل ہے ایک آدمی آنڈا نہیں ہو یار صدر قتل ہو گیا ہر کوئی آنڈا محمد اگر اس قسم دی ہے کہ انہوں نہیں پہچانے ہیں اور انہوں نہیں مانے کہ کافر ہو جانا ہے اور دوزخ جانا ہے ایڈا جہاں قرآن مجید کرنا چاہیے جہاں شک شبے تو پاک اور وہ بار بار سری ساسنا لے کے ہونا چاہیے تو نتیجہ کی نکل آیا تھا ایسے محمد دے نتیجے جب اگلا قدم بعض ظالم لوگاں نے اٹھاتا جلے متصف دی کہ ہاں قرآن چسرے آسی مگر لوگاں نے قرآن مجید چونوں کر بیڑا کر کھون سے جدو آیا یعنی ایک گرل اینہا وہ آیا کہ اوہ جنہی جدو پھر آچھا ہو ایڈی ضروری کہنوں دی تو قرآن نہ بیان کر کہ ہندے بیانتے کچھ چیز قرآن مجید کے اندر سی مور قرآن مجید بہت سارا حصہ جدہ ہے گم ہوئی وہ پھر ٹھین نہیں گا ایس تو جتھے جتھے علیدہ نانسی ہو گم کرتا ہے اور یہ جنہی تو سارا حصہ کافی کے اندر ایک باب ابباد یہ نوکہ آتا تھا نت کنزیر کل ویڈایا کہ قرآن مجید جنہ ایتان جگہ جگہ کے ذکر سی یلی امام احمد رتب آئے امام آئیتان بانوے حدیثہ ہو جاندر جنہی ایتان لشنی حضرت چاہی چھے 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 یعنی بانوے حدیثہ ایک کتاب کہ قرآن دین بربادوں لگا کہ حدیثہ سے اگئی تو انہوں سارے نے پتا کرا نہیں چاہوں گا دیکھ رو دا حرمان دا حدیثہ کی دوسرا رانے کے جائش ہے اور قرآن جیسوں دینی ارکتیش ہے ہوئی اس امت گم ہو چکی ہے یہ امت کازی امت ہے یہ تھی یہود نسارہ بہتر ہوئی دیا کوئی کتاب ہے کوئی نہیں پھر کیسے تو قرآن میں جید دعباؤ سبا حصہ گم ہو چکی ہے انہوں نے میں توڑے تامنے زیادہ نہیں ایت دیس ری جلد اور رسول دی اشراک کر دیا میرا تلقور میں برا پرا کر نہیں نہ فکی مسئلہ جلد دا انہوں نے کوئی حصی دی مرزی مراد کر میں شنگ دی طرف سابق کر دی خود سننے جلد مسئلہ نہیں دی احمام اصل مطلع جلد دین محر دن رسول اللہ تو باز اگر ایسے بندے جلد کوئی جنت نہیں ملنی قرآن تلقی سری آیات تلقی بار بار رہنگ تلقی ہدا ڈونگ مسئلہ حیث تلقی مسئلے دسے اور ایک غلی نا قرآن رسول کریم دیا زواد مقاہرات حضور جی بیدین اکھر ہر آدم اکھر پرد سی سنی نظر اللہ یہ تلقی نا فاطمہ نا حسن نا حسین رضی رضی رنم یہ بیدین کی گال چل رہی اتھ پھر حملہ کرتا بنی یہ ترتیب ہے یہ ایتاں جن سی ٹھ کتی پہلے ترتیب بیڑا کرکھو وَمُ سَنَدْ فَمَرْدُودُمْ بِمَا سَتَقْ وَلَاسِ کتاب القرآن مِمَّا ثَنَنْ خُلَمْ مِ رَوَيَاتِ الفَرِقَان اَنَّا تَرْتِيبَ القرآن اللَّذِ بَيْنَانَا لَيْسَ مِن تیلِ مَاسُوم حَتْتَ رَا یَوْتَرَ خَلَتْ آن دے اگر چل کے تُو باب پڑھیں گا قرآن دے بارج سیسی ویساں لکھاں گے جتو تنو پسا چل جو گا کہ ترتیب جنی اہتان جنی آئی تھے کہ کوئی رسول اللہ نے نہیں کیتی کہ لوگانے اپنی مرضی نہ بات کیتی ایس تو اجرا اہلے سنت کر لے ہم بے جی اہت بے کو ایٹھے لگی اگر پچھے روکی کرنا کہ اگر پچھے کوئی رسول اللہ نے لائی ہے لوگانے اپنی مرضی نہ پہلانے ایک گل خطی کہ ترتیب کوئی شاہ نہیں ایک چیز پڑھنا دگے کی آرہے آئیہ پچھے کی آرہے اے سارے ٹکڑے جدے جدے وَلَا وَسُلْ لِمَعْضَ مُتْتَغِیرِ تَرْصِیفَ اَرْخُول تَيَاةِ اَخْبَارُ مُسْتَحِضَ بَعْنَوْسَا قَتَ اَمْنَا الْقُرْآنَ آیات ان کسیرہ یہ بل فرضہ تھی من لئی ہے یہ ترتیب جو میں آئیتان اللہ رسول نے جتی ہے پھر بہت ساری رویتان ان کے جنہیں پسا چل جگا کہ قرآن مجید جو بہت ساری آئیتان گر گئی ہیں یہ اس قرآن دن بہت حصہ گم ہوتی فَرْعَلَّوْسَا قَتَ اَمْمَا قَبْلَ آیاتِ وَمَعْبَادَ آیات اس تو چلی تھی آئیت لگی تو انہوں کی پسائد تو پہلا کے نیا ایسا جاندیاں رہی ہیں تو پچھوں کے نیا گھوم ہو چکی ہیں کوشحال ایک قرآن لگا اوراں حوات صرف ایک امام منمون ہے امام نہیں توسی من دے ہم قرآن ساتھ نہیں کسے آچونی نکلنا کہ رسول اللہ تو بات کوئی محام ادنو منمون کوئی حتیٰ کہ یقین گانو نہ ہوتے امام مجدی اتنا اس علیہ السلام ایلی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے فرمایا مجدی ہونا یا مسیح ہونا سے تسی انہوں منمون قرآن نہیں ایسا چوسی کر دیں اہل سنت بھی دیت اس علیہ السلام کہ کسے آنو والے بارد دین نے نہیں ایسا انہوں مجبور کی چاکے وہ آؤ تو انہوں کچانے اور انہوں من امام مجدی ہوں اسلامی حکومت بگو انہوں زمین و عدل و انصاف نہ پرزن گے بلکل ٹھیک الحمدلللہ ہم انتظار کرنا کہ دین قیامت تو پیلا غالب ہوگئے انشاءاللہ اللہ رسول پیش کوئی مگر کسے نہیں آنو کوئی ایران کرو گا میں آلہ محمد مجدی ہوں من ہوں تو جڑے نہیں من ہوں نہیں حدیث 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 برس جاؤ کہ حدیث بیعت کرو کوئی صحیح بیست قادی یعنیت اور شیع دی کوئی بنیاد لوگوں پریشان کردے بین فرز ستھابی مسیح کری یعنیت حدیث 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 جاؤ میرے کو آنو ربی اور بشر میں پوشت تھا کہ مجبور کی مجدی مان بین فرز ستھاب مجدی کیوں تنک کردے جم نماز روز دس کوئی نیکی دس اسلام نم قائم کرو کسے آنو والے بارج قرآن و حدیث حدیث اور قرآن دیو اور قرآن چاہیتا حدیث کتاب پہلی گر ترتیب کوئی نہیں رہی ججی بی ایساں دیکھنی یعنی ارے تسی ناراض نہ ہو کہ صرف شیعہ ہو گا میں سننی کتاب میں پڑھو اور صرف رومن قرآن تسی امام شاہ چیوٹی دی پال پتہ رکھو قرآن نہیں رہا امین ایک کسی برا کہ نہیں میں خود میں دے رہا صرف دس سن علی دین دی جڑھا کیوں اس امت نے آپ ہلا دی کھول سننی یعنی کیا قرآن تحقیق سے نہیں سورہ حضاب تیل جنہ سی دو حیث گم دو فریق ری بی جاندے اللہ گوا دے حدیث آگے چاہ جاندے کسی کتاب یعنی سندان یعنی قرآن اللہ دے کتاب اور آخری کتاب اللہ محافظ ہے جنہ اگای نہیں سی نائے کوئی فضل سی کٹ سی نائے چکاہ سکان تانو مرگی واپس ایوی منسوخ چلاو جانی جاندی کوش آیت سنگسار دا حکم قرآن تو تھی مصرح پتا سنگسار کرنا چاہ دیش آنی ایت موڑ لاندہ کی فیضا ایت لکھی ہم دی سنگسار ماری یعنی کیوں وہاں پس لنی پڑھ نہیں ایت پڑھ نہیں ہوں جنہ عمل کر اللہ محافظ نے ٹھیک کیا اس قرآن زندر کہ منسوخت تلاوت دا نظریہ کوئی بنیاد نہیں جو اتریا سے پورا پورا ہے اور صحیح دنیا زندر خان تو امام پاروں جو مجبور کیتا گیا امام ایتا بڑا مسئلہ حدیثان نہیں قرآن چاہید اور قرآن چاہید کیا خلیفہ کیا حقا صحیح نہیں چکر دیتا اور شکر ہے بانوے دیت بانوے ہی زائیف ہیں اس مجلخی نے جو اتنا متصبر مچھد خود کیا کہ زائیف 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 یہ تو پریشان نہیں ہونا ایک کتاب بانوے دیتا دو سو دیتا چوکش میرا اپنا ایک بچہ براست رہے تھی اینا بیٹا اے اسے ملتان بینک دندا یہ نے اس کان خریج دی اور جسے پڑے آؤ تو پچا اینا کیا مولی چاہ بسی عیسائی اور یہودین وہاں آنے تورا تنجیل محرر بدل گئی ہے ایک دستہ علمہ چوکر اس قرآن تے چھے آ آتی چھے آتی ہیننگا ہون نا راگل آ دے چھے راگل آ کتاب پڑھن دے لیکن انہوں نے کوئی خدمت نہیں دین دی کیتی ظلم عظیم چیتا اسلام اور سارہ یہود اور نسارہ نے اس باز تحریف قرآن کٹھے کیتے قرآن بگر چکا یعنی ایس امام عبی خاطر قرآن لیکھ دیا قرآن منع جائے جیس حالت چھے گا تیس سفارے پڑھ جدہ مرضی کر کچھے ایس امام رسول اللہ بیعت کر رہے تو انہوں خلیفہ منے دوسری کٹن کوئی نہ امام می دی دیا انہیں ہمارے شکرہ ہی نہیں کہ نبی کریم پر ختم ہوگی کر جنہیں لبنا سی لب چکے نیک لوگوں پر اپنے کام کر بسم اللہ خدمت کر اللہ کو ارام تون امت نے امام مجبور کر رسال اللہ جنہیں اگر کتاب کوئی آیت ہے نماز روزے ہمیں جانے ہوئے نہ بلو انہوں ہے گی یہ پریشان ہوئی کہ نہیں کیوست ہوں ہے گا یا نہیں گا اس بیس دن فہب ہے اللہ رسول اللہ منو انہوں عمل کرو نوبت ایس مدلو ایک کرنا چاہی کسی آنے والے پہچان روزے مجبور قرآن مجید کے بارے کسی ترقیب نہیں تھی اہتان کے پیسے حمل آتی کچھ سی گم ہوگا دو میں فریق چوچی اور مناظرہ بازی بکری ملان چون دو کتاب انہیں تیرے رویتان سے بکرآن بدلے آج دو مینی مو مگر وہ بے کل چوچی انہیں کوئی حسید نہیں بے بنیاد دنوی بنائی ملون لوگ تھی بجار دی قرآن مجید بلکل صحیح اچھل حال دن مجید انہیں چلتے میں خوالہ دے لی مجمع بیان تفسیر القرآن لے مولف الشیخ ابو علی الفضل ابن حسن اس قبر تیس تیس تفسیر سنے انہیں جیس اچھل سی اچھل 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 ادھر کی بنیاد ہے کرا علمی بات برا پراکاندہ کوئی فیضا نسکر 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 غلطی 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 کفر فتو نہیں چاہیتے نہ کوئی کافر مرنا چاہیتے سب قرآن مر مر تر رویس تمہار مات مار تیرہ تیر حدیث لگی ہر گروہ بچار کھتے بیٹھے یہ صحیح طریقے نہ سمجھ اچھل اچانا تھا ابھی کتاب بھی شکل دینی قرآن مجید جو حضور جس کام کے لئے اللہ نے نبی کو بھیجا وہ کام ہی پورا نہیں ہوا اور حضور کو چونسو سال کر دیتا پہلے جو حضرت آدم کی ایک ہزار سال کی نول اے سلام کی ساڑھے نو سو سال کی ہمارے نبی کی سو کر دیتا جو کام نبی نے کرانا تھا قرآن کو مکمل کرانے وہ نہ کرایا نہ لکھا نہ لکھا نہ کتاب میں بند کی تا کہا نہیں حضور نہیں جی وہ بکھرا پڑا تھا ابو بکر نے ہم بھی گلت کرتے ہیں قرآن مجید اس طرح لکھ لکھا کے پیک کر کے نبی پاک سر سے جیسے میں آپ کو پکڑا جاؤ ہوں اس طرح امت کے ہاتھ میں پکڑا کر گئے ہیں اتنے کاری بنا کے گئے آپ سوچ نہیں سکتے جب حضور مجید میں گئے ہزاروں لوگ دنیا قرآن جیت کے چلتے پھرتے قرآن تھے قرآن میں یہ نہ کہ کہ یہ بعد میں پھلانے نے کیا وہ اور بات ہے کہ بعد میں نکلیں کرا 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 کے امت کے حوالے کر نبی نے ایک قرآن ہی دینا تھا اور وہ ہی دے کر دی گیا اللہ نے نبی کو بلا لی نہ کریں نہ کریں بخاری شریف میں آتا ہے حضور پاک نے کہ میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں کوئی آدمی بھی قرآن مجید کو لے کر کافروں کے ملک میں کیونکہ وہ قرآن مجید کی توحیل کر سکتے وہ پہ لے جب لکھا نہیں تھا ونی آئی کاغزوں پہ کافرہ نے بلوچکی لیا اس کا مطلب لکھا تھا بنا تھا جلد ہوا تھا اس لیے لے جانے سے بنا کر دیا اس دور میں ہر گھر کے اندر اپنا قرآن مجھے لکھا جاتا تھا ہر ایک اپنے اپنے گھر میں نسخے ہوتے تھے لوگ پڑھتے تھے